السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد کی بلی سگریٹ تباکو گھٹکا وغیرہ کی دکان تھی مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب کھانا یا بیچنا حرام ہے اور حرام پر پروریس پانے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی میرے والد کا چھے مہنے پہلے انتقال ہو چکا ہے میرے والد کو ان سب کا علم نہیں تھا تو اب مجھے اپنے والد کے لیے کیا کرنا چاہیے جس سے ان کا گناہ ماف ہو جائے جیسے کہ حرام پر پروریس پانے والی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا میری دعا اپنی اجات کے لیے یا دوسروں کے لیے قبول نہیں ہوگی کیا میری دعا میرے والد کے حق میں قبول نہیں ہوگی یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ والد صاحب کچھ تمباکو اگر ایک ایسا کچھ کام کرتے تھے اور وہ فوت ہو چکے ہیں تو میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے کفارہ ہو دیکھیں حرام مال بہت ساری قسموں کا ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ دو قسموں کی طرف دھیانت کی دیجئے ایک حرام مال ایسا ہے جو کسی سے چھینہ ہوا ہے کسی اور کا ہے یعنی آپ کی ملکے ثابت نہیں ہوئی وہ آپ نے رکھا آپ کے باپ نے رکھا کسی بھی نے رکھا تو اس سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ بھی کریں اور وہ مال جس کا ہے اس تک لوٹائیں کیسے چوری کا مال ہے لوٹا ہوا مال ہے سود کا مال ہے ایسے کوئی بھی مال ہے جو اصل میں کسی اور کا ہے اس کے بعد توبہ کریں تو آپ کا جو یہ معاملہ تھا آپ کے والی صاحب کا کاروبار وہ اس نویت کا تو نہیں تھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی حرام کمائے جیسے بیڑی سیکریٹ کا کام کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ بیڑی سیکریٹ کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں پیسہ لیا ہے تو یہ چیز ایسا نہیں کہ کسی کا حق چھینہ ہوا ہے ایک حرام کاروبار کیا ہے تو اس بارے میں بہت سارے علماء اکرام کا یہ موقف ہے کہ اس میں وہ توبہ کرے گا صرف توبہ کرے گا اور جو مال ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا کوئی مسئلہ نہیں وہ توبہ کرے گا تو دیکھیں آپ کے والی صاحب کا جہاں تک مسئلہ تھا تو آپ کے والی صاحب تو اس دنیا سے جا چکے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ بہتر جانے لیکن چونکہ یہ کفر اور شرک نہیں ہے اس لئے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو معاف کریں ہم ایسی کوئی چیز تو نہیں بتا سکتے کہ یہ چیز کریں گے تو خاص یہ گناہ اللہ تعالی معاف کر دے گا لیکن آپ ان کے حق میں دعا کریں بچے کی دعا سے بھی والد کو فائدہ پہنچتا ہے اور بہت کر سکتے آگے جا کے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں ہو سکتا ہے ان سارے عامال کی بدولت ان کو سکون نصیب ہو اور اللہ تعالی ان کی مغفرت کر لے یا ہو سکتا ہے اللہ تعالی ایسے ہی ان کو بخش دے اللہ تعالی کی مرضی اللہ تعالی کا ان کا معاملہ ہے باقی رہا آپ کا معاملہ آپ نے اپنے بارے میں جو پوچھا ہے کہ میں اگر حرام کھاتا ہوں تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی تو دیکھیں یہ بات اپنی کا برسہ ہے کوئی حرام کھاتا ہے اللہ تعالی اس کی عبادت قبول نہیں کرتا صحیح مسلم اگرہ میں اس سلسلے میں روایات موجود ہیں لیکن اس کا حل ہی ہے کہ آپ توبہ کریں آدمی توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیں اور ان کاموں کو ترک کر دیں تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی عبادت کرے گا تو قبول ہوگی اور وہ اللہ تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی دعا قبول کرے گا تو آپ کے لئے حل یہ ہے کہ آپ اس حرام کاروبار سے الگ ہو جائے اس کو چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اس وقت جو آپ کے پاس محل ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی یہ توبہ قبول فرمائے گا تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں